ہیلو دیو سٹوئنٹس اور ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو فوٹو سنثیٹک پگمنٹس سمجھانے جا رہا ہوں فوٹو سنثیٹک پگمنٹ کیا ہوتے ہیں فوٹو سنسز کے پراسس کے دوران پودوں کے اندر کچھ خاص قسم کے کیمیکلز یا پگمنٹس پائے جاتے ہیں جو سووچ کی اوشنی کو ایبزورب کرنے کی صلحیت رکھتے ہیں اور ان پگمنٹس کو فوٹو سنثیٹک پگمنٹس کہا جاتا ہے کیا ہوتے ہیں جی فوٹو سنثیٹک دوز پگمنٹس جیسے میں نے بتا دیا کہ ایسے پگمنٹس جن میں یہ ایبیلیٹی ہوتی ہے یہ صلحیت ہوتی ہے کہ وہ سووچ کی روشنی کو ایبزورب کر سکتے ہیں انسان میں نہیں ہے فوٹو سنثیٹک پگمنٹ اس لئے انسان میں وہ سن لائٹ کو ایبزورب نہیں کر سکتا اور اس کے اندر کوئی فوٹو سنسز نہیں ہوتا یہ بسکلی دو ٹائپس کی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں کلورو فیل دوسری ہوتے ہیں کیرٹین آئیڈز کلورو فیل اور کیرٹین آئیڈز یہ دو مہن فوٹو سنثیٹک پگمنٹس ہیں جو کہ پودوں کے اندر یہ فوٹو سنسز کے پروسس کو جاری رہتے ہیں تو لوکیشن کہاں پا جاتے ہیں فوٹو سنثیٹک پگمنٹس آر لوکیٹڈ ان کلورو بلاسٹ اس فکر پر گوھر کریں یہ کلورو بلاسٹ کی ڈائگرام میں نے آپ کے سمجھے بنائی ہے جس کے اندر فوٹو سنثیٹک پگمنٹس پائے جاتے ہیں ذرا سا فوٹو سنثیٹک پگمنٹس سے پہلے کلورو بلاسٹ کے سٹکچر کو دیکھ لیتے ہیں یہ خود ایک چھوٹا سا گرین چھوٹا سا دانہ ہے ٹھیک ہے جو مایکروسکوپک ہے آم آنک سے نظر نہیں ہوتا یہ کہاں پائے جاتا ہے یہ پائے جاتا ہے پتوں کے ان سیلوں کے اندر جو فوٹو سنسز کرتے ہیں اسے ہمون میزو فل سیلز کہا جاتا ہے وہ میزو فل سیل جو پتوں کے ان کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے دانے پائے جاتے ہیں ان چھوٹے دانوں کو ہم کلورو بلاسٹ کہتے ہیں اور اگر کلورو بلاسٹ کو ہم مایکروسکوپ کے ذریعے ڈائسیک کر کے یا توڑ کے ان کے اندر کا جب متعلہ کرتے ہیں تو پتا جاتا ہے کہ اندر تین مین پارٹس ہیں مینی کنسسٹ آف تھری پارٹس ان کے سب سے باہر بھی یہ آوٹرن ممرین ہوتی ہے جسے آوٹرن ملپ بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر بیچ پہ اس طرح سے پائل آف کوئن کوئن کے پائل کی طرح کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں اوپر نیچے انہیں گرینم کہا جاتا ہے یا گرینہ کہا جاتا ہے اور بیچ میں خالی پانی ٹائپس کا میٹریل ہوتا ہے جسے میٹریکس کہا جاتا ہے سو ایٹ میلی کنسسٹ آف آوٹرن ملپ گرینہ ڈسٹرومہ یہ میٹریکس اس کا جو اریجنل نام ہے وہ سٹرومہ ہے لیکن اسے میٹریکس بھی کہا جاتا ہے اوپر نیچے ہیں یہ سٹرومہ اور گرینہ سے کچھ سٹرومہ چاہتے ہیں یہ دو میبرینہ ہیں ایک دو زیادہ ہیں یہ کچھ سٹرومہ اور گرینہ دونوں کو اور ان کی حفاظت کرتی ہے گرینہ کیا ہے؟ گرینہ اور سکر گرینہم فلوڈ فیلڈ ممرانیس سیک اور دسک کارل تھولی کوئس which form the stalks which resemble the pile of coins and they are there are many grainas which are interconnected by lamella and which light reaction take place in grana grana کو سمجھ لیں کہ grana جو ہیں وہ coin کی طرح کے tholicoid membrane کے اوپر نیچے رکھے ہوئے ایک pile of coins جو ہے وہ ہوتا ہے جس کے اندر tholicoid membranes پائے جاتے ہیں اور tholicoid membrane کیا ہوتے ہیں کہ ان کے اندر photosenses کا light reaction ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ایک mcqs ہے کہ photosenses کا light reaction کا ہوتا ہے وہ grana اس کے بعد دن آپ stroma it is the large central space surrounded by the envelop and it contains which enzyme rich gel like solutions called the matrix میں نے کہا یہ ترمیان کا جسی کے انویلپ میں گہرا وہ ہوتا ہے یہ ترمیانی جو میرے ڈاٹ 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 نکتوں سے بھرایا ہے اس اسے کو اس کا stroma کہتے ہیں stroma کو matrix بھی کہتے ہیں اور اس میں enzyme rich gel like materials ہوتا ہے اور یاد رکھے گا کہ dark reaction یہاں ہوتا ہے photosenses کے دو من آگے چل کے ہم نے پڑھنا ہے photosenses کے دو من reaction ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے light reaction ایک ہوتا ہے dark reaction light reaction جو ہے وہ گرینہ میں ہوتا ہے اور dark reaction جو ہے وہ stroma میں ہوتا ہے اس کے بات تھوڑا سا chlorophyll کے مطلق پڑھ سکتے ہیں کیونکہ chloroplast کی structure میں نے آپ سنجھا دی اور chloroplast کے اندر جو ہے وہ chlorophyll پائے جاتا ہے ان plant algae and various bacteria various type of chlorophyll are present and they are یعنی plant algae اور bacteria کے اندر different types کے chlorophyll پائے جاتے ہیں اور ان میں سے چند اہم chlorophyll یہ ہیں chlorophyll A B C D E and bacteria chlorophyll یہ chlorophyll کی کچھ خاص قسمیں جو plant algae and bacteria میں پائے جاتی ہیں ان میں سے ہم چیتا چیتا دو دین کو ڈسکس کریں گے مثلا chlorophyll A کو دیکھتے ہیں it is the main photosynthetic pigment and its formula is C55 H720 O4 N5 and Mg chlorophyll B is also the main photosynthetic B is main photosynthetic pigment which is present in plant algae which is algae and algae is C55 H720 N4 N5 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 کہا جاتا ہے اور یہ دوسرے کلورو فیل سے کافی ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ پرو کیریوٹک ہے اس کے بعد ہیں یہاں کیروٹینائٹس They are also called accessory pigments کیروٹینائٹس کام accessory pigment بھی کہتا ہے کیونکہ یہ man pigment نہیں ہے یہ خود photosynthesis نہیں کرتے بلکہ یہ کیا کرتے ہیں They absorb the sunlight and transfer into the chlorophyll egg یہ لائٹ کو absorb کرتے ہیں اور اسے chlorophyll egg کو transfer کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں وہ photosynthesis میں کام آتی ہے جو man keratinائٹس ہمارے پاس موجود ہیں وہ ہیں کیروٹین جو گاجر مغیرہ میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور اگزینٹوفیل ہے جو کچھ petals وغیرہ میں موجود ہوتا ہے تو یہ انجناب کیروٹینائٹس اب تھوڑا سا دیکھتے ہیں structure of chlorophyll کو chlorophyll بنا موقع سے ہوتا ہے chlorophyll ایک organic complex organic compounds ہے جس کے دو عصے ہوتے ہیں بیسی کری ایک اس کا head ہوتا ہے اور ایک اس کی tail ہوتی ہے اس میں آپ مور کریں یہ پورا اس کا head ہے سر ہے اور یہ الامبیسیز کی tail ہے ٹھیک ہے جی head کی ایک structure کریں تو head کے center میں ایک mg یعنی magnesium atom ہوتا ہے اور اس atom کے ارد گرد چار نائٹروجن کے ring موجود ہوتے ہیں یہ چار نائٹروجن رنگ ہیں ایک دو تین چار نائٹروجن کے ring ہیں اور یہ چار نائٹروجن رنگ جو ہیں وہ pyrole ring بھی کہہ جاتے ہیں ان کو پارور رنگ کے لئے کہا جاتا ہے اور all together ان چاروں رنگ کو all together ہم پاورتھریا کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پاورتھریا کہا جاتا ہے and it is hydrophilic یہ end جو ہے یہ hydrophilic ہے یہ تھالوکوائٹ میں مرین جو ہوتی ہے یہاں تھالوکوائٹ میں مرین کے اندر پایا جاتا ہے اس کی surface کے قریب ہوتا ہے اور water کو اندر آنے دیتا ہے the hydrophilic وہ ہوتے ہیں جو پانی سے لب کرتے ہیں پانی کو اندر آنے دیتا ہے اس کے بعد جناب اس کی تیل تیل تھالوکوائٹ کے اندر امیڈیٹ ہوئی ہو ہوتی ہے اور اس کے اندر لانگ چین مالیکیولز پایا جاتا ہے جنہیں پائیتھنز کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ادھر جو ہے ان کو پائیرول رنگ کہا جاتا ہے اور ادھر جو مالیکیول موجود ہیں انہیں پائیتھنز کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لمبے سے سامپ کی طرح ہوتا ہے اس نے پائیتھنز کہا جاتا ہے ان کو فرمولا ممند بتائی ٹھیک ہے تیل 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 ت recess جیسی پانی سپلٹ ہوتا تو وہ فوراں باہر آج لیتا ہے تو یہ پھر جناب آج کا فوٹو سندھیکٹک کے اوپر پیگمنٹس جس کے اندر ہم نے سٹرکچر آف کلوروپلاسٹ پڑا یہ ڈائیگرام بہت امپورٹنٹ ہے یہ بہت اپ پیپر میں آ چکی ہے اس کے علاوہ سٹرکچر آف کلورو فیل بھی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے جی اور جو اس کا سٹرکچر ہے انویلپ ہے گریلوم ہے سٹرومہ ہے کون سر ایکشن کہا ہوتا ہے یہ سارے امپورٹن ٹوپک ہیں پلیز اسے آپ پاؤز کر کے اپنے لئے پرپیر کر لیں تب تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ